عشق اہلِ بیت اور معرفتِ الٰہی سے سرشار ندیم سرور سید ندیم رضا سرور ندیم سرور پچیس اکتوبر انیس سو ستر میں کراچی میں پیدا ہوئے ان کے والد کا نام سید اسرار حسین رزوی اور والدہ ماجدہ کا نام سیدہ نرجس خاتون تھا نوہا خانے کا شوق تو انہیں چار سال کے عمر سے تھا لیکن اس سفر کا باقائدہ آغاز انہوں نے انیس سو اسی میں کراچی کی معروف انجمن انجمن غلزار حیدری سے کیا ابتدائی دنوں میں ہی انہیں پذیرائی ملنا شروع ہوئی پھر کراچی سے پورے پاکستان اور پاکستان سے پورے برے سگیر میں انہیں سنا جانے لگا سب سے زیادہ پذیرائی ان کو ریحان عزمی کی شائری سے ملی ریحان عزمی کی وفات تک ندیم سرور نے ہر سال ریحان عزمی کی شائری سے نوہیں پڑھے اور آلوم نکالے معروف شائر ہیں جن کے نوہیں ندیم سرور نے پڑھے جن میں مرزا دبیر میر انیس جواد جعفری بھی ہیں کراچی کے علاقے انچولی میں انہوں نے ایک سٹیشنری کی شاپ بھی کھولی تھی جو کام نہ چلنے کے وجہ سے جلد ہی بند کر دی گئی تھی پوری دنیا میں پذیرائی ملنے کے بعد ندیم سرور کو دنیا کے الگلک انڈسٹریز سے آفرز آنے لگیں کہ آپ کمرشل سنگنگ کا کام کریں لیکن ندیم سرور نے ان باتوں کو رد کرتے ہوئے کہا کہ جس در سے مجھے یہ فن ملا ہے میں وہ در کبھی نہیں چھوڑ سکتا ان کی آواز اور گفتار میں ایک عجیب سی مقناطیسیت ہے ان کے نوہوں کو سنتے وقت یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہم اس پس منظر میں موجود ہیں ان کے نوہوں کے کچھ ٹائٹل انتہائی انٹیک اور صدہ بہار ہیں جیسا کہ آؤ ایک کام کریں کربلا عام کریں اور قرآن وہ کتاب ہے جو در سے انقلاب ہے ان کی محنت اور لگن کی وجہ سے ان کو سفیرِ اعزا کا اعزاز بھی دیا گیا سفیرِ اعزا یعنی کہ اعزاداری کا پیغام پہنچانے والا سفیرِ اعزا کو بڑے بڑے علماء کرام اور بزرگانِ دین کی دست بوسی کا شرف بھی حاصل رہا ہے سید ندیم رضا سرور ایک ہائی کولیفائے نوہا خان ہے جن کے پاس فائن آرٹ، کمرشل ڈیزائننگ اور میکینیکل انجنئرنگ کی ڈگری بھی موجود ہے ندیم سرور کے دو بیٹے ہیں علی جی اور علی شناور وہ بھی اپنے باپ کی طرح نوہا خانی اور منقبت خانی کرتے ہیں ان کو بھی پوری دنیا میں شیعہ ہو یا سنی ہو دل سے سنتے ہیں کافی سال سے ندیم سرور اور ان کی پوری فیملی اسٹریلیا سڈنی میں رہائش پذیر ہیں آپ کے لئے ہم کی فضان کرے کیا خبر تم نہ رہو کیا خبر تم نہ رہو کیا خبر تم نہ رہے آؤ اکتاں کرے کربلا آم کرے